اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو پاکستان کی پلینگ 11 بتائیں گے جو نیوزیلینڈ کے خلاف تشکیل دی ہے پلینگ 11 میں پانچ بڑی تبدیلیں کر دی گئی ہیں بہت اچھی تبدیلیں کی گئی ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو تمام ڈیٹیل بتائیں گے کون کون سی تبدیلیں کی گئی ہیں اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی بروقت نوٹفکیشن آپ لوگوں تاک بہ آسانی آسکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹوینٹی سکارٹ جو پاکستان کا تشکیل دیا تھا نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اس میں بہت اچھی چینجنز کی گئی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت اچھے کھلاریوں کو ڈالا گیا تھا نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا گیا تھا جیسا کہ عباس افریدی آزم خان بہت اچھے اچھے پلیئرز کو پاکستان ٹیم میں لیا گیا تھا نئے ٹیلنٹ کو لیا گیا تھا اسی طرح پلینگ الیون میں بھی نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا گیا ہے پلینگ الیون بھی نئی بنائی گئی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پلینگ الیون میں جو پہلا نام آتا ہے وہ سائی معیوب ہے سائی معیوب ہے ایک لیفٹ ہینڈ بلے باز ہے جس کا ساتھ دیں گے فخر زمان فخر زمان ایک ہارڈ ہیٹر لیفٹ ہینڈ بلے باز ہے فخر زمان اور سائی معیوب کی جوڑی اپننگ بلے بازی کرے گی پاکستان کی نمہندگی کرتے ہوئے ٹی ٹوینٹی سکارڈ میں یہ پاکستان کی نمہندگی کریں گے تیسرے نمبر پر جس کا نام آتا ہے وہ پاکستان کے سابقہ کیپٹن بابر آزم ہے بابر آزم تیسرے نمبر پر ہے جبکہ چوتھے نمبر پر پاور فل سکل فل بلے باز کو ڈالا گیا ہے جو کہ آزم خان ہے آزم خان کو چوتھے نمبر پر ڈالا گیا ہے جبکہ پانچوے نمبر پر پاکستان کے ویکٹ کیپل بیٹسمن محمد رزبان ہے چھٹے نمبر پر ایک ہارڈ ہیٹر بلے باز چاچا افتخار احمد کو رکھا گیا ہے جبکہ ساتھوے نمبر پر محمد نواز ہے آٹھوے نمبر پر شداب خان کو ڈراب کر دیا گیا ہے شداب خان کی چگہ عبرار احمد کو موقع دیا گیا ہے نوے نمبر پر زمان خان ہے دسوے نمبر پر پاکستان کے مجودہ کیپٹن ٹی ٹی ونٹی کے کیپٹن شہین شاہ فریدی ہیں اور لیول نمبر پر لاس نمبر پر محمد وسیم جونیر کا نام آتا ہے یہ پاکستان ٹیم کے پلائنگ لیول ہے جو کہ ٹی ٹی ونٹی سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی ویڈیو چھلے گی ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ لوگوں گا ان میں سے کون سا فیوریٹ کھلا رہی ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تو شکریہ آگلی نئے ویڈیو میں ہم ملتے ہیں